تینو اور مینو دونوں پکی دوستے تھیں اور دونوں کو اچھا اچھی کہانیاں سنایا کرتی تھیں ایک دن وہ کہتی ہے کہ آج ہم دونوں ابیس جے کو کہانیاں سنائیں گی لیکن مینو کہتی ہے نہیں نہیں آئے میں تمہیں کہانی نہیں سناوں گی کیونکہ میں نے کوئی کہانی سوچ رہی پھر دوسری چڑیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آئے میں تمہیں کوئی کہانی سنا دیتی ہوں پھر وہ کہانی سنانا شروع کرتی ہے اتنے دفعہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو روزانہ رات کو چوہے پکڑ کر لے جاتی ہوتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر بند کر دیتی ہے اسی طرح وہ روزانہ یہی اس کا چلتا تھا اور روزانہ چوہے پکڑتی انہیں ایک کمرے میں بند کر دیتی اور ایک میں ایسا آیا کہ اس کی شادی ہوگی لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی اسی طرح وہ رات کو روزانہ باہر جاتی اور چوہے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیتی پھر ایک دن جب کچھ مہینے گزر چا گئے گزر چا گئے ایک دن ایسا آیا کہ وہ رات کو اٹھی چوہے پکڑنے کے لیے تو اس کی ساس اٹھ گئی پانی پینے کے لیے جب وہ پانی پینے کے لیے آئی تو پانی بھی کر اپنے بیٹے کی کمرے میں گئی اسے دیکھنے کے لیے جب وہ اندر گئی تو بیٹا تو سو رہا تھا مگر بہو لیں گی پھر وہ پورے گھر میں دیکھتی ہے لیکن بہو کہیں نہیں ہوتی پھر وہ جاتی ہے بہار دیکھنے کے لیے کہ میری بہو کہاں ہے جب وہ جاتی ہے بہار تو اسے اس کی بہو نظر آتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے پیچھا کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چوہ پکڑ کر لے جا رہی ہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر رہی ہے ایسا کمرہ جس میں چوہے ہی چوہے ہیں مارم اس نے ایک سال سے وہ اکٹھے کر رکھے اور رزانہ اتنے چوہے پکڑتی تھی اتنے چوہے پکڑتی تھی اور جب یہ دیکھا اس کی ساس نے تو اس کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئیں کہ وہ بھی ایک چوہیہ ہے بلکہ چوہیہ نہیں ان کی رانی ہے اس نے یہ دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ سب انسان چوہیہ نے کہا یہ سب انسان ہے جنہیں میں نے اپنے جادوں سے چوہا بنا دیا ہے کیونکہ مجھے انسانوں سے بہت نفرت ہے اور اگلی باری میری شوہر اور میری ساس کی ہے یہ سنتی ہے اس کی ساس تو وہ کہتی ہے کہ اب اس کا علاج کرنا پڑے گا اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے جسے وہ اپنی بہو کو بہت مارتی ہے بہت مارتی ہے اتنا مارتی ہے کہ وہ اس کے خون نکلنے لگتے ہیں موسے اور ناک سے پھر وہ تڑک تڑک کر مر جاتی ہے جب وہ مرتی ہے تو سب انسان باپس زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شکریہ ماضی آپ نے ہمیں اس کے کہہ سے بچا لیا پھر وہ سب خوشی خوشی رہنے رکھتے ہیں قوم کی خاطر احسار جنگل کا بھی بڑا اور گھنا تھا جنگل میں دیگر جانوروں کے علاوہ بندروں کی بھی کافی تعداد رہتی تھی جنگل کے شمالی حصے میں بندروں نے اپنا مسکم بنایا ہوا تھا یہاں پھردار درختوں کے علاوے ایک خصورت ساپ پانی کا جشمہ بھی موجود تھا بندر امن و سکوم کی زندگی بسر کر رہے تھے سارا دن اچھل کور اور ہنسیفت مزاق میں گزارتے اور آج کو اپنے اپنے ٹھکانے پر آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایک میں ایسا واقعہ ہوا کہ بندروں کا امن و سکوم تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہوایاں کے جنگل میں موجود ریچو نے بندروں پر حملہ کر دی اور انہیں مار مار کر بھگا دیا ریچ بندروں کے علاقے پر قابض ہو گیا ادھر بندروں کا ہار برا تھا بطن چھوڑ کر درختوں کے پھال پانی کا دشمارہ رہ کر رہ کر رہا تھا ایسے میں ایک بڑے تجربہ کار بندر نے مشرع دیا کہ دو سو ایک تقیب ہے میرے زہر میں جس سے ہم ریچہ سے بدلہ بھی رہ سکتے ہیں اور اپنا علاقہ بھی چھوڑا سکتے ہیں وہ خیصے سارے بندر حیرانی سے اس کے گرد جمع ہو گئے ایسا قدو تم سا مل کر مجھے زخمی کر دو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھیک دو دو بڑے بڑے بندروں نے تجویز دی تو باقی بندروں کو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی بڑے بندر نے دھیمی آواز میں اپنا پورا منصوبہ نے سمجھایا تھا وہ راضی ہو گئے نہ جاتے ہمیں بھی انہوں نے اسے خوب زخمی کیا اور اسے جنگل جنگل میں ڈال گیا ریچہ نے ایک زخمی بندر کو اپنے علاقے میں دیکھا تو اس سے بھولے تم یہاں کیا کر رہے ہو تو میں بتائی ہی ہے کہ اب یہاں ہمارا قضاء ہے زخمی بندر نے ایک ہنڈی سانٹھ بھائی اور کہنے لگا جناب ہمارا بھلا آتے کیا مقابلہ پھر اپنی برادری کو بہت سمجھایا کچھ نرم پڑ گئے بات تو تمہارے ٹھیک ہے اب کیا جاتے ہو بندر نے کہا میرے جانے سے کیا ہوگا جناب میری قوم کے تمام بندر اب ایسے اللہ کے مچھلے کیے ہیں جہاں ہر طرح کنس وقت گھاس پانی نیٹھے بیٹھے پانی کی رش میں پھلدار درد یوں سمجھیں جنگل نہیں درکت ٹکڑا ہے زخمی بندر نے تصصیل بتائی تو ریش وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گئے اور کہنے لگے تم ہمیں وہاں لے جدو ہم تمہارا بندر بھی لیں گے اور تمہارا علاج بھی کریں گے بندر تیار ہو گیا ایک ریش نے بندر کو اپنی پٹ پر بٹھایا اور باقی سارے ریش اس کے لئے نمائے میں چل پڑے جن ختم ہوا اور آج ہو گئے حتیٰ تردردر والا علاقہ آ گیا زخمی بندر نے ریشوں سے کہا یہ بس ہی معمولی سے کیچڑ اور کیچڑ ہے اور اس کے بعد وہ خوبصورت علاقہ آ جائے گا ریش آگے بڑھتے آگے بڑھتے ہوئے اس خوبصورت علاقے میں جانے کا سوچنے رہ گئے اور جو ہی وہ آگے بڑھے تو دردردر میں ہنسنا شروع ہو گئے آخر کار سارے دردردر میں دھس گئے جبکہ بندر پہلے ہی چھرانگ بڑھتے ہوئے چلا گیا بندر نے اپنی برادگی میں جا کر ساری کروائی بتائی تو بلدروں میں خوشی کی لہر دور گئی اور وہ دیوانا ناشت میں لگے دوسرے دن صبح ریشوں کا نامہ نشان پین نہ تھا اور خوشیوں مناتے ہوئے واپس اپنے علاقے میں چلے گئے ایک بندر نے قوم کے خاطر احصار کیا تو انہیں اپنا بطن واپس میں گیا وہاں رہا تو دوستو کیسے لگی ویڈیو اگر اچھتے ہوئے تو کمنٹ واپس میں ضرور بلائے گا اچھے لگے لڑکلز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کی وٹن کو ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ